بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچو آپ یہ آپ کے اردو کا پیریٹ ہے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں ربی زدن علمہ اے میرے رب میرے علمے اضافہ فرما بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر سینٹالیس کھولیے صفحہ نمبر سینٹالیس پر تاریخ ڈالیے دن لکھئے انوان ہے رہنوما لکھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے آج آپ کو یہ لکھائی کا کام کرنا ہے یہاں آپ کو کچھ اشارے دیئے ہیں جن کی مدد سے آپ جملے لکھیں گے اور کس پر انوان کیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا اشارہ ہے بیٹے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا جملہ کیا بنے گا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ چھوٹی سوات کیوں لکھتے ہیں بیٹے اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے نا ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں سنیں تو ہمیں دروشیف پڑھنا چاہیے یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے تو ہمیں یہ سوات لکھ دینی چاہیے دوسرا اشارہ ہے بیٹے والد عبداللہ اس کا جملہ کیا بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا تیسرا اشارہ بیٹے والدہ عامنہ کیا جملہ بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی عامنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا چوتھا اشارہ کیا ہے بیٹے دادا عبد المطلب چملہ کیا بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا دیکھیں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا پھر کیا اشارہ ہے بیٹے چچا ابو طالب جملہ کیا بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب تھا ٹھیک ہے بیٹے آج ہم نے یہ پانچ جملے بنائے ہیں بقیہ کام ہم اگلے پیرڈ میں کریں گے یہ کام صاف ہوترے طریقے سے کیجئے اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو